آداب ناظرین آپ دیکھ رہے دمرار آف کشمیر میں آپ کی میزوان شاہ استعمیر ناظرین ابھی ہم موجود ہے قدیمی گنڈا گر میں جس کو سرینہ گستی کا ہارڈ کہا جل ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بورڈ لگا ہے جس میں لکھایا آخر کب تک جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ یونائٹ ہو یہ کینڈل مارچ اس لیے کر رہے ہیں یہ لوگ کیونکہ یہ شرط ہنچلی دینا چاہتے ہیں ان جوانوں کو جنہوں نے اپنی جانے گھوا دیئے مزید ان سے جان دے گئے ان کا کیا کہنے اس کے لیٹر پروگرام ہو رہا ہے یہ کل جو واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے ہندوستان کے تین بہدوروں نے شہدت پیش کی ان کا اپنی کشمیر کی سلامتی کے لیے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ان قاتلوں کے خلاف لڑتے لڑتے انہوں نے کون بہایا جو قاتل کئی ٹائم سے کئی وقت سے اس کے پیشے پڑے ہیں کہ کشمیر کا جو ماحول ہے پور امن ماحول ہے پھر سے یہاں پر پتھر بازی ہو پھر سے یہاں پر خون ریزی ہو لیکن ہم الگ ایڈنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کو اپنے جائز مقام تک جل سے جل پہنچا جائے اور ہم کشمیری پر نم ہے ہم پورے کشمیر کا کھومن اس ٹائم کھول رہا ہے کیونکہ وہ جو کل شہید ہوئے وہ ہمارے بھائی تھے اور ہم ان قاتلوں کو ان کے کانفلکٹ سپانسرز کو اپنے معاشرے سے جب تک ہم ان کو باہر نہ پھیکیں گے تب تک ہمارا کینڈل مارچ چلتا رہے گا شکریہ ٹائم جب بھی ہم کوئی مرتا ہے ہمارا جاتا اس کو کینڈل مارچ سوچتے ہیں ہم نے بہت کچھ کا لیا جانے آج گوائی ان کا سوچ ہے ان کی پیملی سفر ہو رہی ہے یا جن کے لیے انہیں گوائی ہے دیکھئے دیکھئے آج جو ہم کینڈل مارچ یہاں پہ کرے یہ ان تمام جوانوں کو شہادت ہے جو ہمارے کل ملٹری کے فورسے شہید ہوئے جو ہمارے جے کے پی کے ڈی ایس پی کل شہید ہوئے ان کی شہادت کے لیے ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے یہ ہمارے کشمیر کو شرم سا کرنے والی گھٹنا پھر آج کل ان آتنگوادیوں نے یہاں انجام دی ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور تھا جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ہم کشمیر کی امن اور بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں اور دوسرے طریقے سے یہاں پہ اس طریقے کی گھٹنائیں ہو نہیں ہیں یہ اپنے میں ہی ایک بہت دکھکی بات ہے اور ہمارے کشمیریت کو شرم سا کرنے والی بات ہے بوش میں ایسی گھٹنائیں نہ ہو ہم سب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں خاص طرح ہم سو سو سائٹیز سے اپیل کرتے ہیں وہ سامنے آئے اور ہم سب لوگوں کو اس کے لیے ایک آواز اٹھانی چاہیے بات کرنی چاہیے بے گناہوں کا خون اب نہیں بہنا چاہیے کب تک ہم بے گناہوں کا خون پائیں گے اور اپنے جو ہماری کشمیر کی خوبصورتی ہے کشمیر کی شانتی ہے اس کو شرم شار کرتے رہیں گے یہ بوش میں نہ ہو اس کے لیے آج ہم یہاں کر رہے ہیں اور ایڈنسٹریشن سے بھی رکیس کر رہے ہیں کہ جو بھی اس گھٹنا کے ذمہ وار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سے کڑی سے سامنے ہیں کارنل ڈی ایس پی اور میجر صاحب ان کو موت کے گاہت اتارا گیا ہے لیکن یہ سپوتھ ویر گتی کو پرابت ہوئے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ نم آنکھوں سے ان کو شدارنجلی پیش کرتے ہیں